ایہودیا میں راماندر نرمال کے لیے آئیوجیت بھومی پوجن سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنلو بورڈ دھرا آگیا صوفیہ مسجد کا بھی ذکر آپ لوگوں نے کیا ہے وہ صحیح ہے آیا صوفیہ مسجد کا ذکر بلکل صحیح ہے بیت المقدس کا ذکر بھی کیا رہا سکتا ہے اس لیے کہ نبی سال کے بعد اس کو مسجد میں دوبارہ مانا گیا ہے بیت المقدس ابھی بھی ان کے قبضے میں ہے اس سے پہلے ان کے قبضے میں چلی گئی نبی سال تک رہی تھی پھر مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا تو یہ سب تو مثالیں ٹھیک ہیں ملکل اس میں کوئی غلط نہیں صاف طور پر بی جے پی کا کہنا ہے کہ کریکے کی تھرٹ پالسی بی جے پی کو جبھی کہنا ہو وہ جو طریقہ چاہے کریں ہم ان کے تھرٹ سے ڈڑنے والے نہیں ہیں ہم بی جے پی کے تھرٹ کو ڈڑنے والے نہیں ہیں آپ کے ٹویٹ کو تھرٹننگ بتا رہے ہیں وہ لوگ کہ بھائی مندن نرمان شروع ہونے والا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے مسجد کے لئے بھی زمین اللہ کر دی گئی ہے تو دکت کہا ہے دکت یہاں ہے کہ ہماری بات سنی نہیں گئی ہم نے کہا سپریم کورٹ میں ریو داخل کیا کہ آپ کے فیصلے میں یہ غلطیاں ہیں اور ہم سپریم کورٹ کو ان کی غلطیاں بتا سکتے ہیں انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا خالیش کر دیا بے کر سنے ہوئے تو ہم سپریم کورٹ کی جزیمنٹ سے سیڈیسفائیڈ نہیں لیکن ریسپیٹ کرتے ہیں چونکہ لازٹ کورٹ کا جزیمنٹ ہے لہذا ریسپیٹ کر رہے ہیں اسی لئے وہاں نہیں گئے موقع پر روکنے کے لئے انہیں انہاں جو وہ کر سکتے تھے اس کو سپریم کورٹ کا جزیمنٹ ہو گیا اسی لئے ہم وہاں موقع پر نہیں جا رہے ہیں لیکن ہم اپنا جو دستر اسٹیکشن ہے جو گریوان سے اس کا اظہار کرتے رہیں گے شرمناک کہنا میجورٹی میں کہا رہا ہوں نے میں الفاظ پہ جان نہیں سکتا میں نے کبھی شرمناک نہیں کہا لہذا جو الفاظ اس پہ استعمال ہوئی ہو سوار میں کمنٹ نہیں کر سکتا پرسلی آپ کو لگتا ہے غلط میں پرسلی کہہ بات کہوں جس چیز کو میں جانمائے نے کی دیا نہیں ہے اس کی میں ذمہ داری کرلوں زفری آپ جی جب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہ پینڈنگ تھا پہلے بھی ہماری کئی بار اس کو لے کر بات چیت ہوئی ہمیشہ آپ کی طرف سے بھی کہا جاتا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ سب کو ماننا چاہیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں مان رہا ہوں اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہوتا تو ان کی یہ احمد تھی کہ مسجد کے جہاں پر مندیر بنا لیتے سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہی ہے جس کی وجہ سے مسلمان خاموش ہے تو مانتا رہا ہوں اور کیا کروں گا تو اب بیواد کیوں ہو رہا ہے اب اس طرح کے بیان کیوں دے جانے سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے جو میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ وہاں کا کوئی ساکش نہیں ملا ایس آئی کو کہ کوئی مندر توڑا گیا ہو بارہویں صدی سے لے گی چھو سولویں صدی کے بیچ میں یہ سپریم کورٹ کے وارڈنگز ہیں تو اس کے خلاف کیوں بیان دے رہا ہے پرائیم ایسٹر ان کو نہیں سپریم کورٹ کے رسپیٹ کرنا چاہیے ایک سٹیٹمنٹ آل انڈیا امام اسسیشن کی طرف سے بھی آیا ہے کہ آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے کہ مندر توڑ کے مسجد بنا دی جائے آپ کو لگتا ہے سٹیٹمنٹ کسی دوسرے کے سٹیٹمنٹ کے بارے میں بغیر اس کی پوری تصدیق کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا پورا بیان کیا ہے مجھے نہیں پتا جس ٹویٹ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے ڈیلیٹ کیا ہے اس کے بعد ایک نیا سٹیٹمنٹ اردو میں جاری کیا گیا ہے کیا ہے وہ سٹیٹمنٹ مجھے نہیں پتا اس میں دیکھی کیا ہے میرے پاس ابھی اس کی کافی نہیں آئی یہ سنا ہے کہ جاری ہوا ہے جاری پہلے ہوا ہے کوئی پہلے باد میں نہیں ہوا یہ بیان چار تاریخ کو جاری ہو چکا ہے اسی کو سنا ٹیوٹ پر میں دیا ہے تو بیان تو پورا ہے آپ لوگ اسے پڑھئے آخری سوال ہے آپ سے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس مدے کو پوری طرح سے ختم کر دینا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے لحاظ سے اس میں یہ نائنصافی ہے ہم اس کو ریو میں کہہ چکے ہیں کہ ایک وہ آئیڈل جو سپریم کورٹ کہنے کے مطابق اللیگلی پلیس ہوا تھا اس کو سپریم کورٹ نے ڈیٹی مان کے زمین دے دی لہٰذا ہم اس بات سے اگریفڈ ہیں اور ہم اس باتوں کہتے رہیں گے کہ یہ سپریم کورٹ کی زیجمنٹ میں بظاہر غلطی لگتی ہے کیا یہ سشو کو خط نہیں کرے گی ختم کرنے کیا سوال ہے جب تک کہ وہ خود ادھر سے یہ بات کہی جاتی رہے گی کہ یہ صدیوں پرانا معاملہ ہے جو ہسٹری میں ڈسٹراشن ہے جب تک وہ غلط بیانی بند نہیں کریں گے ہم اس کا جواب دینے میں مجبور ہیں تو صاف طور پر آل انڈیا مسلم پرسن ناؤ بورٹ والا جو دوارہ جو لیکن ممبر ہیں زفر عبجلانی ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ وہ اس اسیشو کو لگاتار ریز کرتے رہیں گے لکھناؤ میں کیامرہ پرسن سنجے سنگھ کے ساتھ